بسم اللہ الرحمن الرحیم مینو میں فائنڈ اینڈ ری پلیس کی اپشن کا استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسے اپشن کو ان پیج میں کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کس مقصد کے لیے کرتے ہیں دوستو سیلیکٹ آل کے بعد یہ فائنڈ اینڈ ری پلیس کی اپشن ہے اور اس کی ان پیج میں اپنی ایک علاق سے ہمیت ہے کہ جب بھی ہمیں کسی لفظ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کے پاس سو پیجیز ہیں یا دس پیجیز ہیں تو پیجیز ہیں جتنے بھی پیجیز ہیں آپ کے پاس آپ فوراں کسی لفظ پر پہنچنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ فائنڈ اینڈ ری پلیس ان کے ذریعے سے فوراں پہنچ سکتے ہیں اس لفظ پہ دوستو ایڈٹمنٹ کے لیے آپ آلٹ ای کی بورڈ سے پریس کریں گے تو اس کا مینو اپن ہو جائے گا اور فائنڈ اینڈ ری پلیس کے لیے کنٹرول ایف کیا استعمال کریں گے تو اس کا ڈائلاغ بوکس کھول کر آپ کے سامنے آ جائے گا تو چلیں دوستو ان پیج کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پریکٹیکلی طور پر کہ یہ اپشن کس طرح استعمال ہوتی ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اپن کر لیا تو اس کے بعد ہم پریکٹیکل کے لیے ایک فائل کو اپن کر لیتے ہیں تو دوستو کی بورڈ سے میں نے کنٹرول ایف پریس کیا تو یہ دیکھیں دوستو فائنڈ ری پلیس کا جو ڈائلاغ بوکس ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے اگر آپ ایڈٹ منیو میں جا کر اس اپشن پر بھی کلک کرتے ہیں تو پھر بھی یہ ڈائلاغ بوکس کر آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو یہ جب بھی اپن کر آتا ہے تو یہاں پہ ہی آتا ہے اس جگہ پہ ابھی میں یہاں پہ اس کو کر لیتا ہوں تو دوستو اس میں سب سے پہلے فائنڈ ٹیکس کی ہے جو آپ لفظ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو یہاں پہ آپ لکھیں گے اس پہلے بوکس میں یہاں پہ کرسر ہمارا بلنک کر رہا ہے اور ان لفاظ کی جگہ جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی اور لفظ مثلا مولانا لکھا ہوئے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں علامہ آ جائے تو وہاں پہ علامہ ہو جائے گا وہ علامہ جو ہے لفظ وہیدر لکھیں گے اور ریپلیس کی اپشن پہ کلک کر دیں گے ریپلیس آل کی تو جہاں جہاں پہ علامہ لفظ لکھا ہوگا تو مولانا لفظ لکھا ہوگا تو وہاں پہ علامہ لفظ ہو جائے گا فرام بینگنگ اگر آپ دوسرے تیسرے آپ پہلے پیجز پہ نہیں ہیں مثلا آپ اس فائل میں نو پیجز ہیں تو آپ چھٹے پیج پہ کام کر رہے ہیں تو آپ وہ مولانا لفظ جائے وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں فرام بینگنگ کہ مجھے پہلے صفحہ سے آخری صفحہ تاک جو ہے یہ الفاظ دکھائے کہ کہاں پہ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو دوستو اس کے بعد میچ کیس ہے میچ ورلڈ ہے یعنی اگر اس جیسے یہ الفاظ ہیں تو وہ بھی آپ کو جو فائنڈ کر کے تلاش کر کے دکھائے تو دوستو اس فائل میں ایک لفظ یہ مولانا لکھا ہوا ہے چلیں ہم اسی کو پہلے تلاش کرتے ہیں مولانا دوستو ایک مولانا یہ لفظ ہے دوسرا مولانا یہ لفظ ہے دونوں طرح سے لکھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی مولانا ہے لیکن اس طرح جو مولانا لکھا ہوگا وہ آپ کو فائنڈ نہیں کر کے دے گا یہ دیکھیں دوستو اگر الفاظ جو لفظ لکھا ہوگا اسی طرح ہوگا تو یہ آپ کو تلاش کر کے دے گا مثلا ابھی میں نے مولانا لکھا تو دیکھیں دوستو یہ آپ کو مولانا لکھا ہوا نظر آگیا ہے تو ابھی اگر میں یہاں پہ مولانا اہل آلام کے بعد جو ہے نون وہاں پہ میں سپیس دیتا تھا ہوں تو یہ ہمیں فائنڈ کر کے نہیں دے گا تو دیکھ لیتے ہیں ابھی دوستو پریکٹیکلی طور پہ بھی ابھی میں پھر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو لفظ بلکھا ٹھیک لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے یا میں نے کیا کیا مولانا لفظ بلکھا ٹھیک ہے لیکن لام کے بعد میں نے ایک سپیس دیزی کھالی جگہ چھوڑ دی ٹھیک ہے ایک لفظ کی کھالی جگہ چھوڑ دی تو اس نے ہمیں وہ لفظ یا وہ تلاش کر کے نہیں دیا پھر دیکھ لیں دوستو تو ابھی میں اس کا جو ہے وہ سپیس ختم کرتا ہوں پھر دیکھیں دوستو وہی لفظ ہے آپ کے سامنے جو سیلیکٹ کر کے آ گیا ہے تو ابھی پھر جہاں جہاں پہ یہ لفظ ہیں یہ دیکھیں دوستو وہ میں سرچ کر کے دکھا رہا ہے تو دیکھیں دوستو میں نے پہلے کہا کہ فرام بیگننگ تو یہ ابھی ہم تیسرے صفحے پہ ہیں تو یہ دوبارہ ہمیں پہلے صفحے پہ لے جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے صفحے پہ ہم آ چکے ہیں ابھی ہم جو ہے وہ ریپلیس وید کی اپشن کا استعمال کرتے ہیں کس کے ساتھ ہم سیلیکٹ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لفظ کو یعنی پہلے لفظ کو ختم کرنا اور اس کی جگہ دوسرا لفظ لکھنا ہے ریپلیس وید دوسرے لفظ میں یعنی پہلے لفظ کو ختم کر کے ادھر آپ مولانا کی جگہ علامہ لکھ رہے ہیں دوستو ایک دفعہ یہ ریپلیس کی اپشن کو پھر میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر یہاں پہ پہلے تو ہم نے ادھر سپیس دی تو اس نے ہمیں تلاش نہیں دیا تو اگر یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو میں اس کا بھی یہاں پہ بھی سپیس دے دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی سپیس دے دیتا ہوں ابھی دیکھیں دوستو یہ پہلے صفحہ ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں دوستو پہلے صفحے پہ مولانا لفظ موجود تھا لیکن اس نے کیا کیا ہمیں دوسرے صفحے سے نکال کے دے دیا ابھی میں فرام بیگنگ کر رہا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ فرام بیگنگ نہیں ہو رہا ابھی دیکھ لیں پھر دیکھ لیں لیکن دوستو اس نے دوسرا صفحہ ہے اور یہاں سے اس نے ہمیں جو فائنڈ کر کے دیا ہے ابھی پھر دیکھ لیں نہیں تلاش کر کے دیرہا پہلے صفحہ سے تو دوستو بلکل اسی جیسا لفظ ہوگا اگر سپیس آپ بھی دیں گے مثلا ابھی میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو سپیس دے دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں یہاں پہ بھی سپیس دے دیتا ہوں ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو پہلے صفحے سے اس نے میں وہ دونوں الفاظ سیلیکٹ کیے لیکن آگے نہیں دیکھے گیا یعنی دوسرے تیسرے چوتھے پانچھے چھٹے ساتھے نامے پہ یہ ہمیں فائنڈ کر کے نہیں دے رہا یہ صرف ہمیں پہلے صفحے پہ دے رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی سپیس تھی وہاں پہ بھی سپیس تھی دونوں جگہ پہ سپیس تھی تو ابھی ہم دوستو زیادہ اس کو لمبا نہیں کرتے لیکچر کو تو ابھی میں یہ ریپلیس کی اپشن اب چلتے ہیں مولانا اوپر لکھ دیا ہم نے اس کی جگہ ہمیں علامہ چاہیے لفظ تو ابھی ہم علامہ لکھ رہے ہیں دوستو یہ بیگننگ سے ہمیں جو ہے ریپلیس آل کر کے یہاں ریپلیس بھی کرے گا اور فائنڈ بھی کرتا جائے گا تو ہم اس کو فائنڈ آل ریپلیس آل کرتے ہیں فائنڈ ریپلیس یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے اس نے ہمیں فائنڈ کیا پھر اس کو ریپلیس کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ تمام جتنے بھی الفاظ ہیں جہاں جہاں پہ مولانا لکھیں وہاں پہ علامہ کر دے تو دیکھیں دوستو یہ ہمیں سب جوابوں پہ اس نے یہ ٹوٹل بائیس الفاظ تھے جہاں پہ اس نے مولانا کی جگہ علامہ کر دیا دوستو اردو میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح الفاظ کو ہم تلاش کر سکتے ہیں بلکل اسی جیسے الفاظ لکھیں گے اگر سپیس والے ہیں تو سپیس دیں گے تو یہ ہمیں فائنڈ کر دے دیں کر کے دے گا تو ابھی ہم انگلیش کا چیک کر لیتے ہیں کہ انگلیش میں ہمیں یہ فائنڈ کر کے دیتا ہے یا نہیں تو میرا ملک پاکستان میرا وطن پاکستان پیارا پاکستان تو دیکھتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں ہم یہاں پہ پاکستان لکھ دیتے ہیں ہم کی بورڈ سے کنٹرول پلاس پیس پر پریس کریں گے تو اس کا کی بورڈ انگلیش میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہاں سے ہم پاکستان پاکستان دیکھیں دوستو ہم کلاش کرتے ہیں یہ دیکھیں انگلیش میں بھی اس نے ہمیں یہاں جہاں پہ پاکستان لکھاوا تھا یہ نو پہ جس پہ جہاں جہاں پہ تھا اس نے ہمیں فائنڈ کر کے دے دیا تو اس کی جگہ میں ریپلیس نہیں کروں گا کوئی اور لفظ دیکھ لیتے ہیں جیسے ڈیٹ 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 تو ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں ڈیٹ چلیں اس کو پھر فائنڈ کرتے ہیں ڈیٹ کی جگہ ہم ڈی لے دیتے ہیں تو بیگننگ ریپلیس ڈیٹ دوستو اس کو بھی اسی طرح کرے گا انگلیش کو بھی اس کے بعد ہم چلیں جاتے ہیں عربی کی طرف ابھی عربی میں ہم اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں کانا یعنی میں نے کانا یہ ابھی میں ایک سلیکٹ کروں گا کنٹرول تلاش کروں گا تو یہ اردو میں کنورٹ ہو جائے گا کی بورڈس کا یہ دیکھیں دوستو یہاں کارنر میں ابھی اردو ہو گیا پہلے انگلیش تھا اب اردو ہو گیا تو ابھی میں کانا کانا کو تلاش کرنا ہے تو کانا بیگننگ سائنڈ لیکن دوستو یہ کانا لکھا ہے لیکن اوپر دیکھیں یہاں پہ بھی کانا اس کے اوپر زبر ہے کاف کے بھی اوپر زبر ہے اور نون کے بھی اوپر زبر ہے جب ان الفاظ کے اوپر بھی زبر ہوگا تو یہ ہمیں فائنڈ کر کے دے گا ورنہ نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسی جیسے الفاظ ہوں گے جو فائل میں مجود ہیں اگر اسی جیسے آپ الفاظ لکھیں گے تو یہ ہمیں فائنڈ کر کے دے گا تو ابھی میں دیکھتا ہوں کانا کاف زبر علیف نون زبر کانا ابھی دیکھیں دوستو یہ ہمیں سیلیکٹ کر کے کانا دے گا یہ دیکھیں دوستو جہاں جہاں پہ کانا لکھا ہوا تھا اس نے وہاں وہاں سے دکھا دیا تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی کہ فائل میں کس طرح الفاظ کو تلاش کریں گے یا اس جگہ پہ پہنچنے کے لئے مثلا آپ کتاب کمپوز کر رہے ہیں اور آپ پوچھاتے ہیں کہ کسی ایک اگر آپ نے کوئی حدیث لکھیا ہے یا کچھ الفاظ لکھیا ہے ایسے ان جگہ پہ مزید آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ فائنڈ کر کے فوراں اس جگہ پہ جا سکتے ہیں اور اس طریقے میں اضافہ کر سکتے ہیں اس طریقے کو اس میں کمی کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لکچر کے اس طریقے سمجھا گی ہوگی مزید نیکس لکچر میں ملتے ہیں تب تب کے لئے اللہ حافظ